زمین کے بدلے نوکری دینے کے معاملے میں بیہار کی سابق وزیر اعلہ رابڑی دیوی کے گھر سی بی آئی نے دستک دی سی بی آئی کی تقریباً پندرہ لوگوں کی ٹیم رابڑی دیوی کے بیہار واقع گھر پر پہنچی اور رابڑی دیوی سے پوچھتاچ کی گئی اس کیس میں پندرہ مارچ کو رابڑی لالو یادب اور میسا یادب کی پیشی ہے ریلوی کے نوکری کے لیے زمین گھٹالے میں مائی دوہزار بائیس میں سی بی آئی نے ایف آئی آئی درست کی تھی ایف آئی آئی میں الزام لگایا گیا تھا کہ محکمہ ریل میں نوکری دلانے کے بدلے زمین لالو یادب اور ان کے پریوار کو دی گئی یہ معاملہ دوہزار چار سے دوہزار نو کے بیچ کا ہے جبرالو ریل منتری تھے سی بی آئی کے ایف آئی آئی میں لالو پرساد یادب کی پتنی رابڑی دیوی بیٹی میسا اور ہیما کے نام ہیں ایف آئی 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 میں بارہ دیگر کے نام ہیں جنہیں ببینہ طور پر زمین کے بدلے میں نوکری ملی وہی اس معاملے پر بیہار کے ڈپٹی سی ایم تیجسوی یادب نے سخت ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہر مہینے آتے رہتے ہیں دوہزار چوبیس تک آتے رہیں گے ہمیں فرق نہیں پڑتا دیکھئے ہم تو شبہ شبہ نکل گئے تھے سی بی آئی کی ٹیپ جو ہے نیوز کے مادیم سے ہم کو پرابت ہوا کی آئی وی اور کہا جا رہا ہے کہ جو لینڈ پور جاوب جو کتھا کتھت جو گھوٹالا جو کہا جا رہا ہے کہ زمین کے بدلے جو ہے نوکرییاں دی گئے اس کو لے کر کے آج پیہار کی پور مکر شیمتی رابری دیوی جی سے پوستات جو ہے وہ کرنا ہی ہے تو دیکھیں ہم لوگ تو نشین تھے اور ہر مہینے ہر دو مہینے پہ سی بی آئی ہو ای ڈی ہو انکم ٹیکس ہو یہ آتے رہتے ہیں اور یہ چوبیس تک جو ہے سلسلہ جو ہے یہ چلتا رہے گا ہم لوگ کو کوئی فقہ جو ہے اس سے نہیں پڑتا جب کوئی غلط ہوا ہی نہیں تو اس کی چنٹہ ہم لوگوں کو نہیں دوسری بات ہم نے کئی بار پہلے بھی بات کہی تھی کہ ہر مہینے آپ لوگ تکلیف کیوں کرتے آنے کا گھر میں ہی دفتر کھول لیجے آپ کو کوئی دکت ہی نہیں ہوگی کٹھنائی نہیں ہوگی آپ کو آنا پڑتا ہے سرکاری پیسہ دلی کے سابق ڈرپ ٹی سی ایم اور آم آدھی پارٹی کے دوسرے سب سے بڑے نیتا منیش سسودیا کی مشکلیں کم ہوتی نہیں دکھ رہی شراب گھٹالے میں گرفتار سسودیا کو چودہ دن کی عدالت ہی حراست میں بھیج دیا گیا ہے سسودیا کو بیس مارچوں تک تیہار جیل میں رہنا ہوگا حالانکہ دس مارچ کو ان کی زمانہ ترزی پر سنوائی بھی ہونی ہے ایک ہفتے سے سینٹر بیورو آف انویسٹیگیشن یعنی کی سی بی آئی کے سوالوں کا سامنا کرنے کے بعد سسودیا کو آج سی بی آئی نے راؤز ایونیو کوٹ میں پیش کیا سسودیا کو اب تیہار جیل میں ہی رہنا ہوگا ڈلی کے سی مربین کے جیوال نے مرکزی حکومت پر نشانہ سادھا اور کہا کی اپوزیشن کے نیتاؤں پر چھاپے مار کر انہیں پرطاڑت کیا جا رہا ہے سبھی وپکش کے لوگوں کے اوپر چھاپے مارنا ان کو پرطاڑت کرنا سائی نہیں ہے جس طرح سے میں نے کل اس کے پر بولا بھی تھا کہ جس طرح سے یہ ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے کہ وپکش کے جتنی بھی راجے ہیں ان راجوں میں کام نہیں کرنے دیا جائے گا تو یا تو ان راجیوں کے اندر ای ڈی سی بی آئے چھوڑ کے ان وپکشی دلوں کے راجیوں کے اندر ان کو تنگ کیا جاتا ہے یا گورنر کے ذریعے ان لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے تو اس طرح سے یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ جنتنتر تو تب ہی چلے گا دیش تو تب ہی آگے بڑھے گا جب سارے مل کے کام کریں گے تو چاہے پکش ہو چاہے وپکش ہو جس کو بھی ووٹ ملا اس کی سرکار بنی اس کی سرکار کو کام کرنے دیا جانا چاہیے ناغلینڈ ویدہان سبا ایک بار پھر سے اپوزیشن کے بغیر ہونے کی طرف آگے بڑھ رہی ہے یہاں چناب میں بہومت حاصل کرنے والی انڈی پی بھاج پہ اتحاد کو چناب جیتنے والے لگ بھگ سبھی دلوں نے بینا شرط حمایت دی ہے پچھلی بار یعنی دوہزار اٹھارہ میں بھی یہی ہوا تھا تب بھی ناغلینڈ کے سارے ساٹھ ویدائک سرکار میں شامل تھے اس با ناغلینڈ میں سب سے زیادہ سیاسی دلوں نے جیت حاصل کی ہے دو مارچ کو چناب کے نتیجے آئے تھے آنکڑوں کے مطابق این ڈی پی پی کو پچیس بی جے پی کو بارہ سیٹوں پر جیت ملی تھی ان سی پی تیسری سب سے بڑی پارٹی بن کر اُبھری تھی ان کے ساتھ سدسیوں نے چناب میں جیت حاصل کی تھی اس کے علاوہ این پی پی کے پانچ چار آزاد امیدوار نے جیت حاصل کی تھی لوگجن شکتی پارٹی این پی ایف ریپبلیکن پارٹی آف انڈیا کے دو دو سدسیوں نے جیت حاصل کی تھی جی ڈیو کی ٹکٹ پر ایک امیدوار نے جیت حاصل کی تھی یہ پہلی بار ہے جب اتنے سارے سیاسی دلوں کی امیدواروں نے چناب میں جیت حاصل کی ہے چھتیزگڑ کے سی ایم بھوپیش بگھیل نے ویدان سبھا میں بجٹ پیش کیا یہ سی ایم بگھیل کی سرکار کا آخری بجٹ ہے سی ایم نے کئی اہم اعلان کی بجٹ کو ریاستی سرکار نے بھروسے کا بجٹ کے نام سے پیش کیا چھتیزگڑ کے سی ایم نے اٹھارہ سے پیتیس سال کے بیروزگار نوجوانوں کو پچیس سر روپے ہر مہینے بیروزگاری بھتہ دینے کا اعلان کیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے بجٹ میں آنگنبادی خاتون کارکنان کا اعزازیہ چھ ہزار سے بڑھا کر دس ہزار اور مددگاروں کا اعزازیہ پیتیس سو پچاس سے بڑھا کر پانچ ہزار روپے مہینہ کیے جانے کا بھی اعلان کیا ہے سی ایم بگھیل نے بجٹ میں ماتاؤں کے اپچار کے لیے بائیس سو روپے دینے کا بھی اعلان کیا ساتھی کنیا ویبھا یوجنا کے تحت گرانٹ کی رقم پچیس ہزار سے بڑھا کر پچاس ہزار کیے جانے کی بھی جانکاری ہے جھارکن کے منظور شدہ مدرسوں کے ملازمین اور طلبہ مختلف مسائل سے دو چار ہیں ان مدرسوں کے مسائل کو حل کرنے میں اقلیت نوازی کا دم بھ بھڑنے والی موجودہ حیمنت سورین حکومت بھی سرد مہری کی شکار ہیں مدرسہ اسادزہ نے تہذیب ٹی وی سے خاص باتشیت میں نظام لگائے کی ایک لمبے جد و جہد کے بعد صبح دو شوے مدرسہ ملازمین کے لیے پینشن کے تعلق سے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا لیکن اس میں ایسے پیچ لگائے گئے کی اس سے پینشن کے رقم حاصل کرنے میں سخت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا ان ملازمین نے اقلیتی سکولوں کے سبک دوش ہوئے ملازمین کو ملنے والے سہولیات کے طرز پر انہیں بھی سہولیت فرہامی کا مطالبہ کیا ہے ساتھی مدرسہ بورٹ کے قیام کا مطالبہ کیا ہے 2014 میں بھی ہمند سرکار نے کیا تھا لیکن اس کا implement نہیں ہوا اور ورد بھی ہوا اور پھر دوسری بار جو ہے سرکار آئی بہت ساری امیدیں تھیں بہت سارے امیدیں وہاں بستہ تھیں اور چوتھا ساتھ چل رہا ہے نبی بھاگ کوئی فیصلہ کر سکتا ہے کہ پینشن کا راستہ کیسے ہوگا کوئی راستہ نہیں نکل رہا ہے ہم لوگوں نے آلمگیر صاحب کو حفیظ الحسن صاحب کو جو ہمارے منطری ہمارے نمائندے ہیں اور جو ایمیلیز ہیں ان کو بار بار کہا ہے کہ یہ مسئلہ پھر سر دکھانے میں چلا گیا اور ڈائیوٹ کر دیا ہے یہ نہیں ہوگا اس لیے مائنوریٹی اسکول کے طرح جس طرح جو ہے ٹریزری سے ہم لوگوں کا تنخواہ دی جاتی ہے اسی طرح یہ ہوگا نہیں تو یہ مسئلہ بھی دم توڑ جائے گا پینشن کا مسئلہ بھی وہ ہو جائے گا یعنی سرد مہری کا شکار ہیں ہم لوگ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے سیون پہ ہے سب کو مل گیا مدرسہ کو نہیں مل گا اور نہیں مل رہا ہے چوتھا مسئلہ ایک مدرسہ بورڈ کا مدرسہ بورڈ خود مختار بورڈ ہوتا ہے اور مدرسے کا پورا سنچالن وہ کرتا ہے آج بائیس سال میں مدرسہ بورڈ کا گٹھن نہیں ہو سکا اور مدرسے کی جو حالت ہے مدرسے کا جو مستقبل ہے جو فیوچر جو ہے ڈارک ہے اللہ ہی جانے کے آگے کیا ہوگا اور ہم لوگ پریشان حال ہیں طلبہ بھی پریشان ہے حساتیزہ بھی پریشان ہے اور یہاں اقلیت کے لوگ بھی پریشان ہیں چاہے وہ اردو کے بحالی کا معاملہ ہو چاہے مدرسے میں بحالی کا معاملہ ہو ننیامہ ولی ابھی بنا ہے اور جو اکیڈمیک کونسل جس طرح سے ہم لوگوں کے ساتھ پیش آ رہا ہے وہ غلط ہے اور ہم لوگوں کے لیے کوئی انصاف نہیں ہو رہا ہے جو امید ہیں حیمد سرکار سے وابستہ سے وہ پورا نہیں ہو رہا ہے ہم لوگوں کو کھیت ہے بہت افسوس ہے کہ ہمارے مسئلک مسائل کو دبایا جا رہا ہے یا افسران ہونے نہیں دے رہا ہے یا حکومت کے نظریہ ہی غلط ہے دیکھئے یہ موجودہ سرکار ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ گزشتہ سرکار سے ان کی کارکردگی بہتر ہے لیکن بہرحال ہماری جو توقعات تھی وہ پورے طور پر پوری نہیں ہوئی ہیں مثال کے طور پر ہم لوگ ابھی ریٹائر ہوئے اور ریٹائر ہونے کے بعد بہت دن سے ہم کوشش کر رہے تھے ہم بہت پر امید تھے کہ یہ سرکار آئے گی تو نوٹیفیکشن بیس سو بیس پینشن سے مطالق جو ہے رد ہو گیا ہے یہ سرکار نے کیا تھا اور گزشتہ وہ جو کا بی جی پی سرکار نے رد کر دیا تھا تو یہ سرکار کر دے گی کیا انہوں نے لیکن بہت تاخیر سے کیا ہم نے بہت کوشش کیا تقریباً تین سال گزرنے کے بعد انہوں نے پینشن کیا پینشن کا نوٹیفیکشن جاری کیا لیکن اس میں کمی ہے کمی یہ ہے کہ اس میں لکھا یہ ہے کہ ان کو پینشن دینے کی پرکریہ وہی ہوگی جو گھاٹا انودانت مہا ویدیالے کو ہے اب گھاٹا انودانت مہا ویدیالے وہ انورسٹی سے ٹیگ ہے ہم ڈیل ہوتے ہیں مادھیہ مک سے دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے ہم جو معلوم کیا کہ بھائی کیسے کیا کیا پرکریہ ہے وہ بڑی پیچیدگی ہے اس میں اور اگر اس کو جیسے مطلب یہ ہے کہ مارٹی سکول کے ملازمین کو یا سرکاری سکول کے ملازمین کو پینشن ملتی ہے اس انداز سے اگر ہم کو پینشن نہیں ملا اور گھاٹا انودانت مہا ویدیالے کی قید لگی رہی تو یہ بہت پریشان کون ہوگا اور نوٹیفیکشن کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب تک کہ اس کا امپلیمنٹ نہیں ہو جاتا ہے اس کو آسان نہیں بنا دیا جاتا ہے اس وقت تک تو ہم لوگ کوئی فائدہ مل نہیں رہا ہے اور تقییباً چار پانچ مہینے ہم لوگ کو ریٹار کیے ہو گئے اور ہم لوگ پریشان حال ہیں اور جدو جہد میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم لوگوں کا جو پینشن کا جو یہ ہے نوٹیفیکشن ہے اس میں گھاٹا انودانت مہا ویدیالے کی قید کو ہٹایا جائے اور وہی پرکریہ اختیار کی جائے اس میں جو ملازمین کو جو پرکریہ ہے اس وہی پرکریہ یہاں بھی اختیار کی جائے اس لیے کہ اور دوسرے اس میں جیسے تنخام کو ملتی ہے ملٹی سکول کی طریقے سے تمام سہولت وہ جو ہم کو اس کی طریقے سے ملتی ہے تو پھر پینشن میں ہم کو اس سے الگ راہ کیوں پگڑائی گئی یہ راہ ہمارے لئے بہت پیچیدہ ہے بہت کٹھن ہے اور بہت تکلیف دے ہے اس لیے ہماری آپ کے چینل کے ذریعے سرکار سے یہ گزارش ہے کہ یہ جو مہا یہ گھاٹا انودانت مہا ویدیالے کی پرکریہ کی طریقے سے ہوگا اس کو ہٹایا جائے اور مائٹی سکول کے ملازمین کو جس طریقے سے پینشن دیا جاتا ہے اسی طریقے سے اسی ذریعے سے ہم لوگوں کو بھی پینشن دیا جائے تاکہ یہ مسئلہ آسان ہوں اور لوگ پینشن لینے میں کامیاب ہو سکے ستمبر دوہزار بائیس کو کیبنیٹ میں یہ ڈیسیزن لیا گیا کہ مدرسہ ایک سو اسی مدرسہ اور گیارہ سنسکریت بڈیالے کے سشکوں کو پینشن دیا جائے گا پینشن کی سویدھائیں پردان کی جائیں گی اور چودہ اکتوبر دوہزار بائیس کو اس کے لیے سرکار نوڈیفیشن بھی جاری کیا جس میں جو پینشن کے بھوکتان کی پرکریہ جو اپنائی گئی ہے وہ بہت جٹیل ہے اس سے لوگوں کو بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا چکے اس میں جو ہے ہے کہ گھاٹا انودانت مہا بیدیالیوں کے کرمیوں کے طرح پینشن کے بھوکتان کی پرکریہ اپنائی جائے گی تو اس میں جو ہے وہ گھاٹا انودانت مہا بیدیالیوں کو جو ہے بیتن کا بھوکتان بھی جو ہے انورسٹی کے دوارہ ہوتا ہے تو پینشن کا بھی بھوکتان انورسٹی کے دوارہ ہو رہا ہے ہم لوگوں کا بیتن کا بھوکتان جو ہے وہ ٹریزری کے مادھیم سے ہوتا ہے تو ہم لوگوں کی مانگ یہ ہے کہ عالف سنکھیک بیدیالیوں کے بھانتی ہمارا پینشن کا بھوکتان جو ہے وہ ٹریزری کے مادہم سے کیا جائے یہی سرکار سے ہم لوگوں کی گزارش ہے اور اسی میں ہم لوگوں کو جو ریٹار جو ٹیچر ہیں ریٹار ٹیچر ہیں ان کا اسی میں بھلائی ہے کہ ان کا چکہ زائفی کے عالم میں دوڑ دھوپ کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے اس سے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اس لیے سرکار سے ہم لوگ جو ہے گزارش کرتے ہیں کہ سرکار جو یہ پرکریا جو ہے بھکتان کے پرکریا کے لیے جو پرکریا جو دیا ہے ہم لوگوں کو اس کو ہٹائے اور سٹیجری کے مادہم سے کوشاگار کے مادہم سے پینسن کا بھکتان کرنے کا جو ہے اسلامیک سینٹر آف انڈیا نے نوجوانوں کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے ہولی اور شب برات کے ایک ہی دن ہونے پر مولانا خالد رشید فرنگی مہلی نے کہا کہ ہولی اور شب برات ایک ہی دن ہے اس لیے ایک دوسرے کے مذہبی جذبات تکاہ خیال رکھنا ہوگا پچھلے سال کی طرح اس سال بھی شب برات اور ہولی ایک ہی دن یعنی ساتھ اپریل کو منائی جائے گی اس موقع برس سینٹر آف انڈیا کی طرف سے شب برات کی جو ایڈوائزری جاری کی لیے اس میں تمام مسلمانوں سے اپیر کی ہے اور اپنے ہندو بھائیوں سے بھی کہ ہر تصال کی طرح اس سال بھی ایک دوسرے کے مذہبی جذبات اور ریلیجیس سینٹیمنٹس کا احترام کریں اور کوئی بھی ایسی حرکت نہ کریں جس سے کہ کسی ہولی کھیلنے میں یا شب برات میں لوگوں کو قبرستان جانے میں دقت اور پریشانی ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ وہ قبرستان اپنے مرہومین کے سال سواب کے لیے کوشش کر کے پانچ بجے کے بعد ہی جائیں جس سے کہ ہولی کھیلنے والوں کے بھی ہولی کھیلنے میں کوئی خرر واقع نہ ہوں اور آپ کو بھی قبرستان جانے میں کسی دقت اور پریشانی کے سامنا نہ کرنا پڑیں اور مسلمانوں کے اس بات کا بھی لحاظ رکھنا ہے کہ شبرات کی شم اور رات عبادت کی رات ہے اس کو عبادت میں گزاریں کوئی کسی بھی طریقے کی آتش بازی یا اپنے ذات سے کسی کو بھی کوئی بھی تکلیف نہ پہنچائیں اور اس موقع پر بھی غریبوں کی اور مسکینوں کی اور بیواؤں کی مدد کریں اور یہ رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کی رات ہے لہٰذا از رات میں اپنے لئے اپنے ملک کے حفاظت کے ساتھ ساتھ جو ٹرکی اور سیریا میں زلزلہ آیا ہے وہاں کے لوگ کے حفاظت اور منہومین کی مغفرت کے لئے بھی ضرور دعا کریں اول انڈیا مسلم جماعت کی قومی صدر مولانا شابوددین رزبی بریلوی نے شب بارات اور ہولی کے تیوہاروں کو امن اور شانتی کے ساتھ منانے کی اپیل کی ہے ہمارے ہندوستان میں ابھی ساتھ مارچ کو ہولی اور شب بارات کا تیوہار ایک ساتھ میں پڑا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے اور ہماری جمہوریت کو اور ہماری گنگا جمنی تہذیب کو اور مضبوطی پردان کرنے والا دن ہے کہ دونوں طبقوں کے دونوں سمبودائی کے تیوہار ایک دن ہیں اور دونوں سمبودائی اپنی خوشی کے ساتھ اور اپنے جوش و جذبے کے ساتھ تیوہار منائیں گے شب بارات بھی چاندہ طریقے سے منائے جائے گی اور ہولی بھی اچھے انداز میں منائے جائے گی مگر اس میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ کہیں بھی کوئی کسی طریق سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہوگا انشاءاللہ میری یہی امید ہے کہ کہیں پورے بھارت میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوگا اور نہیں ہو نہ ہی ہونا چاہیے اور میں دونوں لوگوں سے مسلمانوں سے خاص طور پر اور اپنے ہندو برادران وطن سے میں یہ گزارش کروں گا کہ ایک دوسرے کا سمان کریں اور ایک دوسرے کے تیوہاروں کا عزت اور احترام کریں اور جہاں پر بھی کوئی ایسی جگہ ہو جہاں ہولی کا دہر ہو رہا ہو وہاں پر مسلمان بھیڑنا لگائیں وہاں پر شوشترابہ ہنگامہ نہ کریں اور وہ خامشی سے راستہ سے گزر جائیں اور ایسے ہی ہندو بھائی ان لوگوں پر رنگ نہ ڈالیں جن لوگوں کو رنگ ڈالنے پر اعتراض ہوتا ہو وہ اپنے ماحول میں رنگ ڈالیں تو اس سے زیادہ بہتر ہے تو میری سب لوگوں سے یہی اپیل ہے کہ ہم نشانتی کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ ایک دوسرے کے سمان کے ساتھ بھولی اور شبرات منائی جائیں بی جی پی نیتا کرنل راجیف کی رہائشگاہ پر منقید ہولی ملن پروگرام میں پہنچے جمعیت علیمہ ہند کے قومی صدر مولانا ارشد مدنی نے آپسی بھائی چارے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں ہمیں آپسی بھائی چارے کے ساتھ رہنا چاہیے مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں یہاں آیا اور آپ حضرات نے میرے ساتھ محبت کا معاملہ کیا ہم انسان ہیں ایک ماں باپ کی اولاد ہیں جمیشہ جمیر علماء ہند اور ہم دنیا کو یہی پیغام دیتے ہیں کہ آپ اس میں بھائی چارے کے ساتھ رہنا چاہیے ہماری جو پرانی تاریخ ہے ہزاروں سال کی کہ ہم گاؤں درگاؤں پیار و محبت کے ساتھ رہتے چلے آئے ہیں ہمیں اپنی اس پرانی تاریخ کو زندہ کرنا چاہیے آج جو لوگ فرق پرستی کی اینٹ رکھ رہے ہیں اور آپ اس میں نفرت کو پیدا کر رہے ہیں ہم اسے کنڈم کرتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب سے اوپر اٹھ کر انسانیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ ہونا چاہیے یہی وہ بنیاد ہے جس سے ملک کے اندر بھائی چارگی پیدا ہوگی آپس میں میر ملاب کو چھوڑ کر نفرت کو پیدا کرنا یہ ملک کی ترقی نہیں بلکہ ملک کو بھی پیچھے پھیرے گا اور ایک دوسرے کے ساتھ لوگ بیزار ہو جائیں گے جس طرح ہم ہمیشہ سے ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگ ہم معاملہ کرتے تھے ہمیں آئندہ کے لیے بھی اپنی زندگی اسی طرح گزارنی چاہیے یہی ہمارا پیغام ہے اب اس پیغام کو دیتے رہے ہیں اور جب تک زندہ رہیں گے ہم برابر اس پیغام کو دیتے رہیں گے مجھے خوشی ہے بہت خوشی ہے کہ میں یہاں آیا اب باوجودے کی میری طبیعت خراب تھی لیکن کرنل صاحب نے مجھ کو بلایا اور میرے ساتھ سمان کا معاملہ کیا نئی دل میں سماجی کارکنان نے داب ریسیس ٹرسٹ نام سے ایک گیر سرکاری تنظیم لانچ کی ہے داب ریسیس ٹرسٹ کے صدر سابق خان کا کہنا ہے کہ انجیو سماج میں تعلیم کے لیے کام کرے گا اس کے علاوہ مصیبت میں فسے لوگوں کی مدد کرنا بھی اس کا مقصد ہے اس انجیو کی لانچنگ کے موقع پر ہمالے ڈرکس کے سی او ڈاکٹر سید فاروق نے کہا کہ سماج میں انسان دوسرے انسان کے کام آ رہا ہے وہ صحیح معنی میں انسانیت کی سیوہ کر رہا ہے اس انجیو کی لانچنگ کے پروگرام میں شرکت کرنے بطور مہمانے خصوصی پہنچے ڈاکٹر ایم جے خان نے سماج میں ایسی تنظیموں کی اہمیت پر روشنی ڈالی انہوں نے کہا کہ سماج میں پنپ رہی برائیوں کو دور کرنے کے لیے ایسی تنظیموں کا ہونا بہت ضروری ہے وہی پروگرام میں شریک ہوئے اے آئی ایم آئی ایم کے دلی ریاستی صدر کلیم الحفیظ نے کہا کہ موجودہ وقت میں سماج کے سامنے مو بائے کھڑی چنوٹیوں کا مقابلہ ایک بہتر انسان اور سماج ہی کر سکتا ہے دہ بریسس ٹرسٹ کی لانچنگ کے پروگرام میں سپریم کورٹ کے وکیل ابو بکر شباک آمادے پارٹی کے نیتہ عارض خان عمردار جیسی نامچین ہستیوں نے بھی شرکت کی جودپور کے چوکہ علاقے میں کنوکھی شادی نے آج کے دکھاوے اور فضول خرچی کے اس دور میں سادگی کا پرگام دیا ایسی شادی جس میں نہ بینڈ باجہ نہ بارات نہ بانے بٹھائی نہ راتی جوگہ نہ مائرہ نہ دہیج نہ کھانا نہ ہی رشتہ دوروں کے لیے آپسی لیندین کی کوئی رسم مولانا ازاد یونیورسٹی کے چیئر پرسن محمد عطی کی پوتی اور عبداللہ عمر کی بیٹی خدیجہ کے نکاح میں کسی بھی طرح کا کوئی بڑا خرچہ نہ کر کے سادگی کے ساتھ نکاح کرانے کا پیغام دیا گیا یونیورسٹی کے چیئر پرسن اور ماروار مسلم ایڈوکیشنل اینڈ ویلپیر سوسائٹی کے ڈپٹی صدر اور سیو محمد عطیق نے بتایا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا نکاح اسی حدیث کا پیغام گھر گھر تک پہنچانے کے مقصد سے چوکھا واقع مدرسہ دارالعلم عربیہ اسلامیہ کی مسجد میں سنت کے مطابق شہر قاضی واحد علی نے کچھ رشتدار اور جاننے والوں کی موجودگی میں خدیجہ کا علی حسنین کے ساتھ نکاح کروایا انہوں نے بتایا کہ ملک میں بڑھتے جنین قتل کو روکنے لڑکے لڑکی میں بھیدباب دور کرنے بیٹیوں کو والد کی جائداد میں حق دینے اور لڑکی کی شادی میں اتنا زیادہ خرچ کرنا پڑے گا جیسی سوچ کو ختم کرنے کے مقصد سے خاندان کی سو سالہ روایت کو قائم رکھتے ہوئے یہ نکاح ہوا اسلامی روایت کو نبھاتے ہوئے نکاح کے بعد کوئی کھانا نہیں بلکہ مو میٹھا کرنے کے مقصد سے چھوارے باتے گئے اور صرف فروٹ کریم دی گئی سبھی لوگوں نے دولہ دولہن کو ان کی نئی خوشحال زندگی کی دعا دی اور ساتھی تعلیم کی اہمیت بتانے کے لیے مدرسہ آہاتے میں تعلیم سے جڑے پیغام کے کئی بینر بھی لگائے گئے اس شادی میں ایک اور انوٹھی پہل کرتے ہوئے محمد عطیق نے کہا کہ دولہن خدیجہ کے نام سے ہی دس لاکھ کی رقم سے ام المومنی حضرت خدیجہ چیرٹیبل ٹرسٹ قائم کی جائے گی جس کی چیئر پرسن خدیجہ رہیں گی یہ ٹرسٹ گریبوں اور ضرورت مند بچوں کو ان کی تعلیمی پائدے کے لیے کی کئی عظیم شخصیات سمیت بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی